نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے یہ الفاظ کس طرح کشمیر میں پی اے جی ڈی کے حالات درشاتے ہیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس پہلے استعمال کی ہوئی بازیاں کس طرح اس بار بھی کھیلنے کی کوشش میں ہے آج اس ریپورٹ میں اس پر تفصیلاً بات چیت کریں گے پیپلز الائنز فور گپکاڈ ڈیکلیریشن جسے پی اے جی ڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے 20 اکتوبر 2020 کو کئی ساری جمع کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بنایا گیا اس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بنایا گیا اور اس کا مقصد جمع کشمیر میں واپس سے خودمختاری لانا اور آرٹیکل 35 اے کو لانا تھا جہاں لگ بگ چار سالوں تک اس الائنز کا وجود رہا وہیں اب یہ الائنز پوری طرح سے ختم ہی ہو چکی ہے اور ایسا کیوں چلیے ذرا اور تفصیل سے بتاتے ہیں ویسے تو پی اے جی ڈی میں درار کی خبریں یا پھوٹ پڑ جانے کی باتیں ہمیشہ سے ہی گردش میں رہی پر اب بیتے کچھ دنوں سے پی اے جی ڈی کی اہم بنیاد مانے جانے والی دو پارٹیاں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموگریٹک پارٹی کی پریس کانفرنس اس بات کی تزدیق کر چکی ہے کہ اب پی اے جی ڈی میں کچھ نہیں بچا ہے آپ کو بتا دیں تو جمع کشمیر کی سیاسی جماعتیں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد اور لوگ سبا انتخابات کے قریب آتے ہی لگاتار سے یہ بیان دے رہی تھی کہ جمع کشمیر کی سیاسی جماعتیں لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے اور بی جے پی کو باہر کرنے کے لیے ایک ساتھ ہی آئیں گی پر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے پر کیے جانے والے ٹویٹ سے اندرونی خٹاس باہر آ ہی جاتی تھی پر وہیں کچھ دن قبل ہوئی نیشنل کانفرنس کی پریس کانفرنس میں ساری باتیں صاف ہو گئی آپ کو بتائیں تو نیشنل کانفرنس کا صدر دکٹر فاروق عبداللہ نے ان سبھی اٹکلوں کے بیچ کی کشمیر کی سیٹوں پر اتحاد ہوگا یہ بیان دیا کہ ان کی پارٹی کشمیر کی سیٹوں پر تو کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پی ڈی پی تو الائنس سے آؤٹ ہو چکی ہے وہ الائنس میں ہے ہی نہیں اس کے بعد عمر عبداللہ نے پریس کانفرنس رکھ کر بتایا کہ کیسے بار بار پی ڈی پی اور ان کے کارکنانوں کی جانب سے نیشنل کانفرنس کو حرف تنقید بنایا جا رہا تھا لگتار کسی بھی عام سی بات کو لے کر ان پر تنقیدیں ہو رہی تھی جو کہ وہ برداشت نہیں کر پائے عمر عبداللہ نے کہا کہ جو سیٹیں وہ پہلے سے جیتے ہوئے ہیں ان سیٹوں پر تو وہ سمجھوتا نہیں کریں گے اور وہ بھی کسی ایسی پارٹی کو تو بالکل نہیں دیں گے جو تیسرے نمبر پر آئی ہو انہیں تو ایسی سیٹوں کو مانگنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے عبداللہ نے مزید کہا کہ اگر اتحاد تھا تو اسے چلانے کی ذمہ داری صرف اور صرف نیشنل کانفرنس کے کندوں پر ہی نہیں تھی اور پی ڈی پی کا کام بار بار سے اپنے جلسے یا پارٹی فنکشنز میں بی جے پی کے بجائے نیشنل کانفرنس کے خلاف ووٹ مانگنا نہیں ہے انہیں بھی اتحاد کے لیے ساتھ آنا چاہیے تھا یا طرفہ چیزیں نہیں چلا کرتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم زدی نہیں ہیں اگر ہم زدی ہوتے تو ویسٹ بنگول میں ممتہ بینر جی کی طرح ساری پارلیمانی سیٹوں پر اپنے نمائندے اتار دیتے پر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ الٹا اپنے پچاس فیصد سیٹیں چھوڑ دی وہیں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے بیانوں کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کی جانب سے بھی پریس کانفرنس دی گئی جس میں انہوں نے اس بات کو لے کر دکھ کا اظہار کیا کہ ان کی جانب سے فاروق عبداللہ کو بڑا مان کر انہیں فیصلہ لینے کا حق دیا گیا پر فاروق عبداللہ نے تو بنا ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیے ہی خود سے تینوں سیٹوں پر انتخابات لڑنے کا فیصلہ سنا دیا محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہار جیت انتخابات میں لگی رہتی ہے اس طرح سے تو نیشنل کانفرنس کا صدر آکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ دونوں کو ہی دوہزار چودہ کے انتخابات میں ہارے جانے کے بعد اس چیز کا کوئی حق نہیں ہونا چاہئے کہ وہ اسی جگہ سے پھر صحیح انتخابات لڑیں انہوں نے کہا کہ ان سے جتنا ہو سکا اتنا انہوں نے کوشش کی کہ پی اے جی ڈی میں شامل پارٹیوں کی آپسی نرازگی لوگوں کو باہر نہ دکھے اور ہمیشہ ہی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہا پر یہ تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے کہا گیا کہ پی ڈی پی الائنس سے ہی آؤٹ ہو چکی ہے مفتی نے مزید کہا کہ وہ ابھی بھی کانگریس کے ساتھ بات چیت میں ہیں ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہی وہ بتائیں گے کہ آخر وہ کیسے انتخابات میں سامنے آئیں گے واضح رہے کہ جب پی اے جی ڈی بنی ہی تھی تب جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب ایک ڈھونک اور دکھاوا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہ سب ہی جماعتیں صرف اور صرف اپنے سیاسی طاقت کے لیے لوگوں کے سامنے دوکھے کا ڈونگ رچ رہی ہیں وہیں جب عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد بھی الطاف بخاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے یہ سب ہی باتیں کافی دیر پہلے سب کو بتائی تھی تب سب ہی نے ان کا مزاق بنایا تھا پراج سچائی سب کے سامنے ہی آ چکی ہے کیونکہ یہ سب ہی جب پارٹیاں صرف اور صرف اپنے اختیار کے لیے ہی دکھاوا کرتی ہیں اس لے کر پی اے جی ڈی کی ایک اور پارٹی یعنی سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے پی اے جی ڈی کے میمبر پارٹیاں بشمول نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بیچ کی دراروں کو بھرنے کی چلیے اب آتے ہیں بڑی ہی دلچسپ چیز پر اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب سیاسی جماعتوں نے لوگوں کے سامنے ایک دھونگ رچا ہو نیشنل کانفرنس نے پی اے جی ڈی میں آتے وقت لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کا مدہ ہے جمع کشمیر کوز کی خود مختاری یعنی آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس اے واپس دلوانا پی ڈی پی نے کہا کہ وہ خود کی حکومت یعنی سیلف رول کی واپسی چاہتی ہیں اور پیپلز کانفرنس کے سجاد لون جو کی ایک وقت پر پی اے جی ڈی کے سپوکس پرسن ہوا کرتے تھے انہوں نے تو وزیر آزم نریندر موڈی کو اپنا بڑا بھائی ہی بنا دیا تھا دیرے دیرے سبھی پی اے جی ڈی سے دور ہو کر اپنی چیزوں پر دھیان دیتے ہوئے نظر آئے اور اپنی چیزوں کے لیے سبھی باتیاں کام کرتی ہوئی نظر آئے جہاں پہلے سجاد لون نے اپنے عوضے سے استیفہ دے کر پی اے جی ڈی سے دوری بنائی تو وہیں اسی بیچ نیشنل کانفرنس کی آٹونامی اور پی جی پی کا سیلف رول بھی گائب ہوتا دیکھ گیا تجزیہ کاروں نے اس کے لیے کچھ الفاظ کہیں ہیں کہ نشہ طاقت کا ایسا بھی کیا کہ بے وفا تجھے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ آپ کو بتائیں تو تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کے خلاف ایک ساتھ آنے کا جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتیں دراصل صرف اور صرف ناٹک کر رہی ہیں اور اصل میں یہ سب طاقت کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور کسی بھی طرح سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں اس کی مثال ماضی میں کافی زیادہ پختہ مل جائیں گی بی جے پی سے سب سے پہلے اتحاد کرنے والی جماعت نیشنل کانفرنس تھی بی جے پی کی حکومت میں عمر عبداللہ وزیر رہ چکے ہیں یہاں تک کی ان پر یہ بھی الزام انہی کے قریبی کی جانب سے لگائے گئے تھے کہ وہ دوہزار چودہ میں کسی بھی قیمت پر بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے وہیں بات پی ڈی پی کی کریں تو اسے تو بنایا ہی اٹل بہاری واجبائی کی مدد سے گیا تھا اور یہ وہی پی ڈی پی ہے جس نے انتخابات سے پہلے تو یہ دعوے کیے تھے کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑ رہی ہے ان سے اپنے لوگوں کو بچا رہی ہے یہ نعرہ لگائے تھے کہ امن عزت کے ساتھ اور لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ انہیں بی جے پی سے نجات دلائے گی پر یہی پی ڈی پی انتخابات کے نتائج آتے ہی بی جے پی کے ساتھ اتحاد میں آگئی جبکہ اس وقت میں نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنانے کو تیار تھی اور بی جے پی کے ساتھ آتے وقت مرہوم مفتی محمد سید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بی جے پی کا نظریہ بہت بڑا ہے اور جمہو کشمیر کو اتنے ہی بڑے نظریہ کی ضرورت ہے اور بی جے پی کے ساتھ کولیشن میں آنے کے بعد محبوبہ مفتی نے اپنے ہی کشمیری بچوں کے لیے یہ کہا تھا کہ انکاؤنٹر سائٹ پر نوجوان بچے کیا دودھ اور ٹوفی لینے جاتے تھے وہیں آج یہی محبوبہ مفتی ایک بار پھر کشمیری بچوں کا دکھ لے کر آئی ہے اس بار بھی یہ بی جے پی کے خلاف ہی ووٹ مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کے کشمیری بچوں کو جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے بینہ کسی قصور کے اس بار ان کی باتوں پر آخر کس طرح سے بھروسہ کیا جائے برحال تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اس بار بھی اپنی پرانی چلی ہوئی بازیاں ہی چل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جیسے کی پہلے 20-37 فیصد ووٹ ہی بی جے پی کے خادے میں آئے تھے پر باقی کے بچے ہوئے 63 فیصد ووٹوں کو انہی جماعتوں کی جانب سے ڈیوائٹ کر دیا گیا جس کے چلتے ایک کی بھی حکومت نہیں بن پائی ویسے ہی کچھ اب اس بار بھی کیا جا رہا ہے پہلے ایک ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور پھر آخر میں ایک دوسرے کے ہی خلاف آ کر ووٹ بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں تجزیہ کار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سبھی جماعتیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ساتھ اندرونی باتچیت میں ہیں اور ہر حال میں صرف اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں انہیں لوگوں کے مسائل ان کے جذبات یا ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے فرق نہیں پڑتا بلکہ صرف اور صرف اپنے عودے اور اقتدار سے فرق پڑتا ہے فیلحال کے لیے یہ بات تو پوری طرح سے سچ ہے کہ پی اے جی ڈی سے دونوں ہی پارٹیوں کے جانب سے رخ مول لیا گیا ہے اور نیشنل کانفرنس نے تو اپنے دم پر کشمیر کی سیٹوں پر انتخابات لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اب آگے کیا کچھ حالات رہیں گے کیا یہ پارٹیاں بی جے پی کے ساتھ ہی اتحاد میں آ کر خود کے عودے کو محفوظ کرنا چاہتی ہیں یہ وقت بتا ہی دے گا اس حوالے سے مزید جانکاری بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے مجھے دے اجازت آپ دیکھتے رہیں نیوز انسائیڈر 24x7